بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دو ایہا کا ناستائین اسلام بگر و منطلق قاتل ناثرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زین کی اچھی قدری ہوگی میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایک اور نئی ویڈیو ایک اور نیا ویلاغ لے کر آپ ہی ادھر میں آذر ہوں سپریم کورٹ سے بڑی خبر اور اکومت کے لیے بری خبر سامنے آگئی عدالت کا نیا آرڈٹ جاری عدالت کا عمران حان صاحب کے حق میں کیا بڑا آرڈٹ جاری ہوا ہے عمران حان صاحب کی بڑی کم یا بھی یہاں پر شباشتی کو لگایا ہے بہت برا جڑکا اور اس کے علاوہ وزیرعالہ پنجاب چودی پرویز الہی نے مسلم لی قنون کی اٹھارہ بڑی وکٹیں گرا دی یہ تمام در خبریں آپ کے ساتھ اس فلاو میں آپ کے ساتھ آگے چاہتے شیئر کروں گا لیکن کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی بزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا سال اگر نوٹکیش میڈو بھائی گا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مشرہ کر سکیں سب سے پہلے آپ چل کر یہ پیکیج دیکھیں اس پیکیج کے بعد میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ دوسری اور تیسری خبر شیئر کروں گا پہلے سپریم کورٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سپریم کورٹ کی خبر ملائزہ کیجئے گا جو ہی یہ خبر ختم ہوگی تو باقی دو خبریں جو ہیں وہ اس پیکیج کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تو پہلے چلتے ہیں پیکیج کی جانے پر سپریم کورٹ سے بڑی خبر عکومت کی بڑی ناکامی عمرہ حان صاحب کی کمیابی شباہ شریف کو لگا ہے بہت برا جھٹکا اس خبر کی تفصیلات کچھ شوں ہے کہ توہین عدالت ثابت کریں عمرہ حان کی ادایت پر ریٹ زون نہ آنے کی یقین دہانی کرائی گئی سپریم کورٹ خبر کی تفصیلات کچھ شوں ہے کہ سپریم کورٹ نے پچیس مہین لاو مارس سے متعلق عمرہ حان کے خلاف توہین عدالت کیس میں نماز دیئے کہ عکومت توہین عدالت کروائی کے لیے کیسے متاثر فریق ہے سپریم کورٹ میں عمرہ حان کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سمات ہوئی وزارت دالہ کے وقی سلمار بھٹ نے دلائل دیئے کہ عمرہ حان نے چوبیس میں سے ہی ڈی چوک جانے کی کال دے دے رکھی تھی وہ عدالتی حکم سے اگاہ تھے یہ بات ریکارڈ سے ثابت ہے انہوں نے اپنے جواب میں غلط بیانی کی پہلے اپنے اور بعد میں وزیراعلا کے جیمرز کا بیان دیا گیا جسٹس مزائر نکوی نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے جو شادتیں ریکارڈ کرے حکومت کی درخواست پہلے سے ہی غیر موسر ہے توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا عدالت چاہے گی تو کروائی کرے گی کوئی ایک عدالتی فیصلہ دکھا دیں جس میں غیر موسر کیس میں توہین عدالت کی کروائی ہوتی ہو لانگ مارچ حکومت کے خلاف اتجاج تھا ڈسپلن سے ہونے والی پریٹ نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے خود معاملات مانگی تھی جو سامنے لائے گئے جسٹس جہیہ افریدی نے کہا کہ سپریم کورٹ جاننے اور معلومات جاننے درخواست کیسے قابل سمات ہے تو انہیں عدالت کیس ڈی چوک جاننے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا عمراہان جسٹس جہیہ افریدی نے کہا کہ پچیس مہی والا کیس تو سپریم کورٹ نے نبٹا دیا تھا موجودہ درخواست پچیس مہی والے حکم کا تصاصل کیسے ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے کیس غیر موصول انے پر ختم کیا تھا حکومت کیسے متاثرہ فریق ہے جو تو انہیں عدالت کی کروائی شروع کرے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے مواد آ گیا ہے اور عمراہان کا موقف بھی عمراہان کہتے ہیں کہ انہیں عدالت حکوم کا علم نہیں تھا حکومت سے معاملت کر سکتی ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے عدالت نے دیکھنا ہے کہ کن علاعت میں کیا ہوا تھا پچیس میئے کو علاعت کشیدہ تھے مظاہرین کسی کنٹرول میں نہیں تھے لارجر مینج نے جب سمات کی تو لانگ مارچ ختم ہو چکا تھا کس نے کہا کیسا کہا اور کہاں کال دی گئی سب علاعت کا جائزہ لینا ہے دیکھ رہا ہے ڈی چوک پونجنے والے لوگ مقامی تھے یہ لانگ مارچ کا حصہ عدالت عمراہان کے کتنے متضاد بیان کو درگزر کرے گی وکیر وزارت دعالہ نے کہا عمراہان ہمیشہ ڈی چوک ہی آنا چاہتے تھے عمراہان نے عدالت میں متضاد بیانات دیئے پہلے کہا ڈی چوک جانا ہے پھر کہا پالسی ایچ نائن گراؤنڈ جانے کی تھی عدالت عمراہان کے کتنے متضاد بیانات کو درگزر کرے گی جسٹس اجادل احسن نے کہا ڈی چوک نہ جانے کے بیانات پر عدالت نے رکافٹے اٹھانے کا حکم دے دیا تھا عدالتی حکم سے پہلے کے کیا کہا ڈی چوک پر اتجاج کے لیے ممنوع جگہ ہے وکیل نے جواب دیا کہ ریڈ زون میں اتجاج کی جازت نہیں دوہزار چوتہ میں بھی صرف اپارہ میں درنے کی جادت ملی تھی لیکن پی ٹی ای ریڈ زون میں آ گئی جس سے سپریم کورٹ محصول ہو گئی جج کو دوسرے رستو سے گزرنگار آنا پڑتا تھا جسٹرم زین نقوی نے کہا مازی میں کیا ہوتا رہا اس سے متاثر نہیں ہوں گے وزارت دالہ نے عمرہ حان اور پی ٹی ای رین موکی بناہت کی ویڈیوز اور ٹویٹس پیش کر دیں وکیل نے کہا کہ پی ٹی ای کے افیشل اکاؤنٹ سے پچیس میں کی صبح ڈی چوک پہنچنے کا ٹویٹ ہوا تین بجے شیری مزاری نے ٹویٹ کر کے ڈی چوک آنے کا کہا حالانکہ ایک بجے اصد عمر جی ایچ نائن گراؤنڈ کی یقین دہانی کروا چکے تھے تین بجے کے نو منٹ پر اصد عمر کنٹینر پر عمرہ حان صاحب کے ساتھ موجود تھے اصد عمر عدالت کو یقین دہانی کروا کے تھے کہ ایچ نائن کا گراؤنڈ چاہیے تھا چار بچ کے تیرہ منٹ پر عمرہ حان نے تقریر کی کہ رکاوٹ عبور کر کے ڈی چوک پہنچیں گے جسٹر مزار نقبی نے پوچھا کہ اصد عمر نے عمرہ حان کے کو عدالتی کم سے اگاہ کیا تھا یا نہیں اس کا کیا ثبوت ہے وکیل نے کہا کہ تحریر جواب کے مطابق اصد عمر علیکپٹر عمرہ حان کے پاس لاؤں مارچ میں پہنچے اصد عمر نے ایک وجہ عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی یقین دہانی کے بعد ڈی چوک کا اعلان ہوا تھا تو اصد عمر عمرہ حضب کے ساتھ کھڑے تھے عدالتی حکم کے بعد عمرہ حان ڈی چوک ہی آنا چاہتے تھے جسٹر مزار نقبی نے کہا کہ عدالت کے سامنے بیانات دینے پر پابندی نہیں آپ نے انہیں غلط ثابت کرنا ہے اکومہ فوجداری کروائی چاہتی ہے تو اس کے تقاضے بھی سمجھیں ثابت کرنا ہوں گا کہ عمرہ حان کی عدالت پر یقین دہانی کرائی گئی جسٹر جازو لیسے نے رماغ سیئے عمرہ حان نے سپریم کورٹ میں کے خلاف ابھی تک تو آپ نے جدنی بھی یہ چیزیں بیان کی اس سے کسی قسم کی کوئی تو ہی نہیں بنتی البتہ عمرہ حان صاحب کے جو وقلہ ہیں یہ ان کی غلط بیانی ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ صرف ان کے اگینس جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے یہ پیکج دیکھا اس پیکج میں میں نے آپ کو خبر دی کہ سپریم کورٹ نے عمرہ حان صاحب کے اوپر جو اس ٹائم اکومہ کوشی کر لی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ توہینہ دالت لگ جائے تو سپریم کورٹ نے واضح بتا دیا کہ توہینہ دالت کا معاملہ یہ اس بندے اور سپریم کورٹ کے درمیان ہوتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کر رہا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ آپ نہیں سنا سکتے عمرہ حان صاحب نے ماضی میں کیا کیا آپ کیا کریں یا آنے والے دنوں میں کیا کریں گے ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ کیا اس طریقے سے عمرہ حان صاحب نے براہ راز دوئن کی ہے یا نہیں آپ ابھی تک ناکام ہوئے ہیں کہ عمرہ حان صاحب نے دوئن کی ہے کیسے کی ہے ہمیں بتایا جائے تو عدالت نے نیا اور جاری کر دیا ہے اور یہاں پر سپریم کورٹ میں بھی مجھے حکومت کی کوئی دال جو ہے وہ گلدی و نظر نہیں آ رہی سپریم کورٹ اس کیس کو اٹھا کر بیٹ پینٹ دے گی بظاہر جو اس طرح ریمارکس آ رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا لیکن ابھی جو موجودہ ریمارکس آئے ہیں یہ عمرہ حان صاحب کے حق میں ہیں اور یہ شباہ شریف کے اگیس جا رہے ہیں وزارت داخلہ کے خلاف جا رہے ہیں یہاں پر وفاقی حقومت کے خلاف جا رہے ہیں اور یہ تمام در چیزیں جو ہیں وہ حقومت کے خلاف ہی جا رہی ہیں حقومت کے خلاف ایک اور بھی چیز جا رہی ہے کہ پنجاب میں چودی پرویز علائی عمران صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً پانچ منٹ پہلے خبر آئی تھی میرے پاس وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گے خبر یہ ہے کہ چودی پرویز علائی نے اسمبلی تعلیل کرنے کی جو ان کے پاس سمری آئی تھی اس کے اوپر انہوں نے دسخط کر دیئے ہیں تو اسمبلی کسی بھی ٹائم تعلیل ہو سکتی ہے عمران صاحب نے حقومت کو آفر کی ہے لاسٹ آفر کی ہے کہ میرے ساتھ الیکشن کے اوپر آ کر آپ مذاکرات کریں اگر مذاکرات ہوتے ہیں مجھے الیکشنی ڈیٹ دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسمبلی اسی ٹائم تعلیل ہو جاتی ہے تعلیل ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کی ڈیٹ ہمیں نہیں دیتے تو اس کے بعد مریعہ ورنزیر صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ پچیس اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے یعنی کہ عقومت الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتی آصر درداری کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی عمران صاحب گریفتار ہو جائیں اور ہم عمران صاحب کو گریفتار کر لیں گے الیکشن اگر یہ سمیہ ہتم ہوتی ہے تو ہم زمنی تھا بات کروائیں گے جنرل یا قومی الیکشن کہہ لیں ہم وہ نہیں کروائیں گے لیکن اس ٹائم یہ جو عقومت ہے جو پنجاب کی عقومت ہے وفا کی عقومت کو رکھتے ہیں سائیڈ کے اوپر پنجاب کی عقومت کے اٹھارا سیٹیں جو ہیں اٹھارا ایم پی ایس جو ہیں وہ اس ٹائم موتل ہیں اور یہ وکٹیں جو ہیں وہ گرائی ہوئی ہیں چودری پرویز علی صاحب نے یہ قبر اس قبر کی تصدیق میں آپ کے ساتھ ایک تصدیق شدہ خبر شیئر کر رہا ہوں اور یہ قبر اس ٹائم سپیکر سمیری جو ہیں پنجاب سمیری سپیکر پنجاب سمیری رات کو کاشو اپاسی کی پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ قبر کی ہے کہ اٹھارا ایم پی ایس جو نون لیکے ہیں وہ اس ٹائم موتل ہیں وہ نہ حق میں نہ خلاب وہ ووٹ نہیں دے سکتے تو وہ اٹھارا لوگ کیوں موتل ہیں عثمہ مخاری اور یہ اتاتر صاحب اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سمیری میں گامارائی کی تھی توڑ پھوڑ کی تھی تو اس وجہ سے یہ لوگ موتل ہیں جب یہ لوگ موتل ہیں یہ سمیری کی کروائی کا سمیری کی سیشن کا حصہ نہیں بن سکتے تو پھر یہ تمام تر چیزیں ایک سائٹ کے اوپر ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قومت نے گورنر راج نہ لگانے کا فیصلہ کی ہے یہاں پر سپیکر سمیری جو ہیں سپتین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج نہیں لگ سکتا گورنر راج لگانے کے لیے سب سے پہلے جو گورنر ہیں وہ کہتے ہیں ویڈیو ریسپیکٹ کہ گورنر صاحب کو ایک نیا سیشن بلانا پڑے گا اور وہ سیشن بلانے سکتے جب ایک سیشن چل رہا ہو تو پھر ایک نیا سیشن نہیں بلائے جا سکتا جب سیشن نہیں بلائے جا سکتا تو پھر اسیشن کب تعلیر کرنی ہے کب سیشن کا ختم کرنا ہے یہ ہم ہی کریں گے اچھا کاس شرف عباسی نے ان سے سوال پوچھا اگر آپ کی مرضی ہوگی تو کیا آپ چھ مینے تک اس معاملے کو لٹکا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھ مینے تک تو نہیں لیکن یہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خیر جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ عمران صاحب کے حق میں آ رہی ہیں اور عمران صاحب جو ہیں وہ مجھے اس معاملے میں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شیرشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اس طرح جنگ جا رہی ہے یہ عمران صاحب ہی جیتیں گے اور اکومن لیکشن سے گھبر آ رہی ہے اور اکومن لیکشن سے ڈری ہوئی ہے باسی عمران صاحب کے حق میں پلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تمام ترچیتیں جو ہیں وہ عمران صاحب کے فیور میں ابھی تک جا رہی ہیں کال کیا ہوگا وہ میں آپ کو نمزدہ سکتا میں کوئی نجومی نہیں ہوں میں آتا خبریں پچھاؤں گا اور انشاءاللہ پچھاتا رہا ہوں گا خبر اپسان دارے صورت میں اس فیڈے کو لائک کریں چینس پرائی کریں نیس فیڈے تک لئے دیٹا زد اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات